موسیقی 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 آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں بھائی آپ کے اور حادیہ کے درمیان وہ میرا مطلب ہے کوئی بات ہوئی ہے کیا حادیہ نے اپنے روم کا دروازہ اس طرح بند کر دیا تھا کوئی بات ہے کیا بھائی کچھ ہوا ہے تم ٹینچن مطلب کچھ بھی نہیں ہوں آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا حادیہ کھایا کافی دیر سے وہ بھی اپنے روم سے بہر نہیں نکلی ہے ابھی بھی شاید اپنے روم میں ہی ہوگی مانو تم سے ایک بات پوچھوں جی بھائی پوچھیں کیا بات ہے تمہاری حادیہ سے اچھی دوستی ہے جی بھائی میری تو بہت اچھی دوستی ہے مگر مجھ سے زیادہ اچھی دوستی سارا اور حادیہ کیے اس نے تم دونوں کو اپنے بارے میں کچھ بتایا ای مین اپنے فیملی کے بارے میں یا اپنے بیس کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا بھائی آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تم جاؤ اچھا میں آپ کے لئے کافی بجھوا دوں اچھ بھی نہیں چاہا مجھے کچھ نہیں آپ کا چاچو سے کیا رشتہ ہے آپ ہے کون چاچو آپ کو یہاں کیوں لے آئے آپ ان کا کیا لگتی ہیں کچھ بھوچھ رہا ہوں آپ سے آپ نے کھانا کیوں نے کھایا بیری مرضی میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں اور ویسے بھی میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں کچھ سوالوں کو جواب دینا ہی پڑے گا آپ کو آپ چاہو یا نہ چاہو دیکھیں زوہیگ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں مگر مجھے آپ سے بات کرنی ہے آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں جائیے یہ کیا کر رہے ہیں آپ جب تک آپ میرا سوال کو جواب نہیں دیں گی یہ دروازہ نہیں کھولے گا پاغذ تو نہیں ہو گئے دماغ تو نہیں خراب ہو گئے آپ کا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کو یا مجھے دیکھ لے تو وہ کیا سمجھے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بتائیں کیا ہے آپ کا رشتہ اس گھر سے چاچو سے اور ہم سب سے حادیہ آپ نے ابھی تک میری زد نہیں دیکھئے مجھے پتا ہے آپ اور چاچو کچھ شپا رہے ہیں ہم سب سے حادیہ میری بات کا جواب دیں چاچو آپ کا کیا لگتے ہیں وہ آپ کا اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں اور آپ ہر وقت تم سے نراز رہتی ہیں یہ سب یوں ہی نہیں ہے حادیہ مجھے بتائیں وہ آپ کی کیا لگتے ہیں باپ ہے وہ میرے باپ موسیقی 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 ماما ہم ماما آپ نے بھائی کو کچھ کہا ہے کیا نہیں کیوں کچھ ہوا کیا مجھے بھائی کا موٹ کچھ خراب لگ رہا ہے مجھے لگا شاید آپ سے کوئی بات ہوئی ہے اسے میں نے بھی نوٹس تو کیا تھا کہیں سارا سا لڑائی تو نہیں ہوئی اس کی نہیں ماما اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سارا مجھے ضرور بتاتی ہم اچھا زوے بھائی کہاں پتہ نہیں شاید اپنے روم میں ہوں گے میں بھلا کر لاؤں نہیں نہیں میں خود جا کر دیکھتی ہوں تو سرینج دن میں دو چا اتنا بڑا راز اتنی بڑی بات چاچو نے ہم سب سے چپایا ہوا تھا کہ ان کی پہلی شادی ہوئی بھی تھی چاچی اتنا اتبار کرتی ہیں چاچو پر چاچو کو اٹلیس تسکرس تو کرنا چاہیتا ان سے اچھا تو وہ تصویر جو میں نہیں دیکھی تھی وہ آپ کی اممہ اور چاچو کی شادی کی تھی چاچو نے چھوٹ بولا ہے کہ وہ کالج کی فنکشن کی تصویر تھی جان لیا آپ نے سب کچھ مل گیا آپ کو سکون اب پلیز یہاں سے چلے جائیں حادیا ایم سو سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں چاچو نے آپ کے اور آپ کی اممہ کے ساتھ بہت زیادی کیا حادیا حادیا چاچو نے چانک سے یہاں کھاس ہے حادیا حادی نے حادیا حادیا دروازہ کیوں بندیا تھا حادیا حادیا دروازہ کھولو میرے خدا تم پریشان مت ہو میں دروازہ کھلتا ہوں پہلا کھلتا ہوں تباہ تو نہیں خراب ہوگی آپ کا اگر سمینہ آنٹی پوچھیں گی کہ آپ تیرے کمرے میں کیا کریں اور دروازہ چھوم ہوگی تو کیا بولنگی دونٹ وری میں چچی سے بات کرتا ہوں میں سمجھا دیتا ہوں کیا سمجھیں گے آپ کیا پولی کیوں ان کو آدیا دروازہ کھولو سمینہ کیا ہوا اب بابی میں کب سے نوک کر رہی ہوں آدیا دروازہ نہیں کھول رہی ہے اچھا آدیا آدیا ابھی ماما بھی آگئی ہے داری جان بھی آگئی ہے زوہیب اگر تہیر چاہنے آپ کو میرے کمرے میں دیکھ لیا نا وہ تو میری جان نکال لیں گی آپ کو ضرورت ہی آتی میرے کمرے میں آنے کی میں تو صرف آپ سے بات کرنے آئے تھا تو دروازہ بند کرنے کی کیا جانتی تو اور کیا کرتا میں کب سے آپ سے پوچھا لیکن آپ نہیں بتا لیں میجے اگر میں دروازہ نہ علا کرتا تو شاید اب مجھے یہ کبھی نہیں بتاتی کہ اب چاچو کی سکھی بیٹی ہیں اب بابی سکتا سو گئی ہو رہنے دیں ایسے کیسے سو رہی ہوگی اتنی زور سے دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں اوپر سے آواز بھی دے رہے ہیں اتنی گہری نینے تو کوئی نہیں سو سکتا کوئی کچھ اور تو نہیں ہو گیا کیا؟ میرا مطلب ہے بہوش نہ ہو گئی ہو کیونکہ اس نے کل رہاں سے کھانا بھی نہیں کھایا اللہ رحم کرے ہا دیا اچھا ایک کام کرتا ہے میں واشروہ میں شک چاہتا ہوں ہم درہا سا کھول دو کوئی واشروہ میں دیکھ لیتا ہو واشروہ میں کیوں دیکھے گا کوئی جا موسیقی 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 ہادیہ تم نے تو درائی دیا تم ٹھیک ہو جی میں بالکل ٹھیک ہوں چھوٹی ماما تو اتنی دیر سے دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی کتنا ہم لوگوں نے نوک کیا اتنی تمہیں آوازیں لگائیں حد ہو گئی وہ میں باتھروم میں تھی کچھ چلاؤ کھانا کھالو ہمارے سا نہیں نہیں میں کھانا ہی کھانے جا رہی تھی آپ پریشانہ میں خود کھا رہی چلو کھا لے گی خود آو کیا ہوا زوہیب اسے پہلے میری زندگی میں کوئی نئی موسیبت آئے آپ پلیز یہاں سے چکے جائیں وہ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے مجھے پتا تھا کہ مامو اور چچی درائیں گے پہلے بھی آپ کی وجہ سے میرے کردار پرولی ہو چکی ہے اور میری عزت پر بھی بات آ چکی ہے اگر ایسا کچھ دوبارہ ہوا نہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکی آپ کے لئے شاید یہ محض ایک کھیل ہو آپ اس کو انجوئے کر رہے ہو لیکن میرے لئے میرا کردار اور میری عزت تب سے بھڑ کر ہے زوہیب آپ کی طرح میری بیک پر کوئی سپورٹ نہیں ہے اور آپ کے خاندان کا خون ہونے کے باوجود میرے اپنے کوئی رشتے نہیں ہیں نہ باپ نہ ماں نہ چاچا نہ چاچی شاید شاید کوئی بھی نہیں پتا ہے زوہیب میں پھولوں پر بھی قدم سوچ سمجھ کے رکھتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے کانٹے میرے حصے میں آئیں گے آپ کے حصے میں نہیں موسیقی 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 اور شاید اب ایک بہترین پولنٹیشن انہوں نے یہ نہیں جانتا تھا کہ ان ساری کامیابوں کے پیچھے بہت بڑی ناکامی ہے جس سے آپ پچھلے بیس ساہ سے چھپا رہے ہیں حقیقت کو قبول کر لیں چاچو سب کو سچ بتا دیں چاچو میں جانتا ہوں حادیہ آپ کی بیٹی ہے شاید آپ کی بغیر وہ اتنی تکلیف میں نہیں تھی جتنا آپ کے ہونے سے ہے لیکن چاچو وہ آپ کی بیٹی ہے وہ آپ کو بہاپ بھی نہیں بلا سکتی آپ اس درد پر سمجھ سکتے ہیں چاچو اس کو سب کے سامنے قبول کر گیا شاید اس کی تکلیف بھی ختم ہو جائے اور شاید آپ کے گناہ کا ازالہ بھی ہو جائے تمہیں کسی میں بتایا ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتی کہ میں بات کیسے جانتا ہوں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنے کمزور باپ ہو سکتے ہیں سارا کے لئے آپ کی دل میں بہت محبت ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچائے آپ برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب حادیہ کی بات آتی آپ چاچو وہ آپ کی پیٹھی ہے کیا آپ سب کے سامنے اس کو قبول نہیں کر سکتے کیا بات ہو رہی ہے چاچو پتی جی میں کیا بہت ہی ہے ٹھیک ہے بہت ہی ہے بزنس سے ریلیدہ من یا آپ نے ہی کیا پات کر رہتے ہیں جو مجھے دیکھتی چپوں کے سر سو ہپی چھلا کیا نی لہی نی تم بتاو ہاں وہ صرف جلدی آجائے گا کل مائیوں آج ہی سارے کام کرنے ہاں ہاں مجھے یاد ہے اور ہاں آپ نے کے تکرین بارے کو کال کر دیے نا ہو گئی ہے کر لیے بات میں نے اس سے تم بھی ایک بات کی پیچھے پڑھتی ہو پھر چھوڑتی نہیں ہو کر لوں گا میں خود سارا مجھے نہیں لگتا ماما مانیں گی کیوں نہیں مانیں گی بھائی آخر کار ہم لڑکے والے ہماری کوئی تو بات مانی جائے پتہ نہیں چاچی جان اچانک سے نکا کی بات کہاں سے لے کر بیٹھ گئی ہے کل مائیو ہے اور آج یہ مسئلہ یہ آئیڈیا تمہاری چاچی جان کا نہیں تمہارے ہونے والے ان کا تھا احسن ہی تھا جس نے کہا کہ مائیو والے دن ہی نکا رکھ دیا جائے اور پتہ نہیں کیسے اس بندے نے ممہ بابا دونوں کو کنونس کر لیا اوف یہ احسن بھی نا پتہ نہیں نا جانا اب اس کی ورس سے اور کیا ہوگا کہیں کوئی بدمزگی نہ ہو جائے تمہیں پتہ ہے سارا اگر ماما کو غصہ آ گیا نا تو یہ شادی کینسل کر دیں گی تاہی جان کی غصے سے تو میں واقف ہوں لیکن تم فکر مت کرو دیکھو ہم سے دعا کر سکتے ہیں خیر یہ احسن کا ہے ہوں گا اپنے کمرے میں تم کہاں جا رہی ہو تمہارے بھائی کی خبر لینے مہانور اگر احسن کو پتہ چلانا کہ میں نے تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ نکاہ احسن کی خواہش ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں فیلحال تو میں احسن کو نہیں چھوڑوں گی شاکت میں اس طرح نکاہ پر راضی نہیں ہوں کل ماہیو ہے اور ابھی آ کر تم لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ کل نکاہ ہو جائے میں ایسا نہیں کر سکتی بھاوی جان اب سمجھنے کی کوشش کیجئے بھارات پہلے دن اور بہت سی رسومات ہوتی ہیں بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے اگر ہم کل ماہیو پہ ہی بھارات کی رسم کر لیں گے تو تو ہمارا بہت وقت بچ جائے گا بھاوی بچوں کی شادیاں تو ہم نے کرنی ہے اگر احسن و مانور کرنے کا ماہیو بارے دنوں چاہے گا تو اس میں کیا حرج ہے اگر تم لوگوں نے ارادہ کری لیا تھا تو بھائی پہلے مجھ سے ہی بات کر لیتے اچانک سے نکاہ کیسے ہوگا بھاوی جان ہم مانتے ہیں کہ ہماری غلط ہی ہے مگر پہلے ہم نے ہی سوچا ہی نہیں تھا پتہ نہیں کیا سوچے تم لوگ نکاہ برات والے دن ہی ہوگا نکاہ مائیوں والے دن ہی ہوگا تم بتا رہی ہو یا جتا رہی ہو نہیں نہیں بھاوی سمینہ کا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہی ہیں کیوں سمینہ آخر آپ آپ کیوں اتنا روک رہی ہیں بھاوی شاکت اتنی جلدی کیسے تیاری ہوگی نکاہ کی اس کی آپ ٹینشن کیوں لے رہی ہیں میں خود قاضی کا انتظام کروں گا سارے بندوبست میں خود کرلوں گا آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا ٹھیک ہے اگر تم لوگ چاہتے ہو تو کر لوں نکاہ کر مہم ناوی تینکیو مجھے آپ سے یہی امید تھے مانہور کیا بات ہے اتنا غصہ کیا ہو رہی ہے غصہ نہیں کروں تو اور کیا کروں مارے دماغ تو نہیں خلاب ہوگے اچانک سے نکاہ کی بات کرنے کی کیا ضرورتی تمہیں تو اور کیا کرتا میں دیکھو مجھ سے تمہارے بغیر نہ رہا نہیں چاہا میں چاہ رہا ہوں کہ تم چل سے چل میری ہو جاؤ زیادہ رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے حسن میں واقعی بہت غصے میں ہوں ہری تمہیں میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا تم سے مجھے بہت محبت ہو گئی ہے تمہیں پتہ ہے حسن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اگر ماما نے انکار کر دیا تو وہ انکار نہیں کریں گی تریس می تم کیسے جانتے ہو جو اتنے یقین سے کہہ رہے ہو اچھا بابا چھیک ہے میں جا کے ماما باب سے کہہ دیتا ہوں کہ تائی جان سے نکار کی بات نہیں کریں اچھا رکو نا اب کوئی فائدہ نہیں ہے ویسے چاچو اور چاچی ماما سے ہمارے نکار کی بات کر رہی ہیں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے حسن میں نے ڈرائنگ روم سے جھاک کر دیکھا تھا وہاں پہ سب لوگ اتنے ٹینشن میں کھڑے تھے تو مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے خاص طور پر چاچی کا موٹ تو بہت ہی خرابتا مجھے لگ رہا شاید ماما نہیں مان رہی ہے یا اللہ تمہاری ماں بھی نا کسی کی نہیں سنتی ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے شکر ہے انتائی جان پر نہیں گئی ورنہ میں ساری زندگی اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا شت اپ میری ماما ایسی نہیں ہے کیا ہوا سارا سب ٹھیک تو ہے نا تم دونوں بہت ہی لکھی ہو بات بگڑتے بگڑتے بن گئی ہے تائی جان مان گئی ہے سیریسی تھانک آرد مایو والے دن ہی اب نکاح ہوگا تم سے میں نہیں کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا تم خان خان پریشان ہو رہی تھی اور تم یہاں کھڑے موں کے دیکھ رہی ہو بات کنوے کر دی گئے نا جاؤ یہاں سے اوہو کباب میں ہڈی برداشت نہیں ہو رہی چلی جاتی ہوں تم بھی کیا یاد رکھوں تینک یو آپ خوش ہو پریشان تو نہیں نہیں بکی بات ہے جوڑ چلو اب چلتے ہیں اس کے پاس کہا جانگی پتا نہیں چلو بہت اچھے لگ رہے ہو اسے دیکھ کر تو مجھے لگ رہا جیسے میں پھر سے جوان ہو گیا ہوں بھول گے ہماری شادی بات اتنے ہی ہینسل تھے اب دیکھیں کیا حالت بنا لیا آپ نے اپنی ارے بھائی تھوڑی سی ایکسرسائز ہی چھوڑی ہے مطلب بات ہے کم آن بابا ابھی بھی جوان ہی ہے آپ باکہ مجھے تو ایسا رکھتا ہے کہ لوگوں کو شادی پر میرے اور مانوں کے قبل سے زیادہ آپ کنوں کا قبل پسند آئے گا سیوز می اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے سارا کو تو جا کے دیکھو میں آپ کو پتہ تیاروں میں کتنا ٹائم نگتی سارا تیار ہوئی تم آپ نے مجھے بلایا نہیں میں نے جوٹ بولا تھا چاچو نے نہیں بلایا پھر آپ نے مجھے نہیں بلایا تو انہوں نے کس نے باپ ہیں آپ کے بابا بلائے کرو جیسے ایسن اور سارا کہتے ہیں سوہیب کیا ہے یہ سب کچھ آج کے دن پورا خاندان گھر میں جمع ہوگا ہے میں نے سوچا کہ شاید قسمت آپ کو دوبارہ چانس دے رہی ہے چاچو اب سب کے سامنے حادیوں کو اپنی بیٹی ایکسپٹ کر لیں انہوں سے کر دے سب کے سامنے اس سے بہتر چانس نہیں ملے گا میں ایسا نہیں کر سکتا جوہیب آپ کیوں نہیں کر سکتے اگر آپ نے بتائیں گے تو میں سب کو بتا دوں گا کہ حادیہ آپ کی بیٹی ہے انسان کا مان اس کے پیچان میں ہوتا ہے اس کے شناک میں ہوتا ہے اور حادیہ کی یہی پیچان ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے یہ گھر اس کا بھی ہے میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا مگر ابھی میں ایسا نہیں کر سکتا جوہیب گھر میں شادی کا فنکشن چل رہا ہے اور تی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جوہیب میں نے اتنا انتظار کر لیا ہے کچھ تیر اور کر لوں گی ایک بار شادی کے معاملات ختم ہو جانے دو پھر میں حادیہ کی حقیقت سب کو بتا دوں گا مجھے انتظار رہی ہے حادیہ زوہیب کہاں تھے توم کیا مطلب بیدری تھا کیا ہوا یہ ڈریس پہن رہی ہوں بتاؤ کیسا لگے گا سارا کچھ بھی پہن لو تمہیں کون سب اس یونیورس بننا ہے میں دیکھ رہی ہوں آج کے کچھ تم زیادہ ہی اپسیٹ نہیں ہوں آچھا آم ساری پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے دیکھا اچھا ہے تم بھی بہت اچھا لگے گا سکھ بات ہے جبھی کوئی فنکشن ہوتا ہے تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہوں چونکہ اگر میں تم سے نہ پوچھوں تم مجھے ڈیسائیڈ کرنے میں ایک ہفتہ لگ جائے سکھ رہاں تم ابھی تک ایسے ہی کھڑی ہوئی ہو تم تیار نہیں ہوئی بس ہو ہی رہی تھی تیار زہیب تم بھی تیار نہیں ہوئے تم دونوں کیا چاہ رہے ہو مہمان آتے ہوں کہ بھابی تھرن کو پتہ سنا تو خوصہ کریں گی میں تو تیار ہی ہونے جا رہتا چچی اگر آپ کی بیٹی نمجھ روکتیا مہمان آتے ہوں مہمان آتے ہوں بہت بری پاتھ تم اس کا بہت ٹائم بیسٹ کرتے ہو جاؤ جلدی چلدی تیار ہو ممہ اب آپ ہی یہ سب بولیں گی اچھا بتائیں یہ دریس پہنے ہوں کیسا ہی ہے یہ بھالا اچھا ہے پہنے پہنے بس دو منٹ میں آتے ہی اور جونری بے پہنے نا دو منٹ کے بھولتے دو گھنٹے لگاتی ہوں ہم کردیا سڑکی نے آؤ دیکھو خود دیکھو خود دیکھو خود دیکھو کوئی ایسے تیار ہوتا ہے کیا اتنا لائٹ میک اپ میں ایسا ہی میک اپ کرتی ہوں سارا لپسٹک تو داک کرنی ہی پڑی لپسٹک میں لپسٹک نہیں چپ کچھ بھی نہیں سننا مجھے خوش ہاں خوش اچھا جی ماما آ گئی بالوں کا بھی کچھ کر لینا میں آ رہی ہوں ٹھیک ہے بالوں کا بھی چا کروں کھلے لانے دو اچھے لگتا ہے ایسے آپ بہت یاری لگ رہے ہیں مگر ایک چیز کی کمی ہے یہ پہن لو آپ کیا ہر وقت یہ جیب میں لے کر گھونگتے ہیں ہاں سوچتا ہوں پتہ نہیں میری قسمت کب کھل جائے اور آپ یہ ایرنگز اکسپ کر لیں گے اور میری محبت بھی آپ پلیز ان ایرنگز کو لے جائیں آپ کیوں ہر وقت آ چاہتے ہیں مجھے پریشان کرنے کے لیے ٹھیک ہے میں یہ یہاں رکھ رہا ہوں میں نے بہت برداشت کر دیا اب آپ کی مرسی ہے آپ یہ پہننا چاہتے ہیں یا پھینکنا چاہتے ہیں زوہیب آج کی پچھر تو رہی گئی آپ پچھرنے جلدی ساو بڑا مسکرات ہے لو ایسے ٹھیک ہے اب اپنے انگل سے لو ویڈیو بنا لی اس کے لیے یہاں میں آتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجپ Eddie بولا دلوں کا سکون ہے محبت ہے کہ زد محبت جنو ہے تو پھر بھی کریں گے اگر یہ خطا ہو تو پھر بھی کریں گے اگر یہ خطا ہو میرے دل سے پوچھو کہ تم میرے کیا ہو میرے دل سے پوچھو کہ تم میرے کیا ہو میرے دل سے پوچھو کہ تم میرے کیا ہو شاکت سمینہ کا ہے بھائی میرے کی رسم کرنی ہے تو بابی جان آپ آپ مجھ سے کی بوچھیں آپ آپ لوگ سٹارٹ کرنے بیسے بھی یہ رسمیں ساری عورتوں کا ہی کام ہے آپ کریں اچھا ٹھیک سارا بیٹا ماما کا ہے جو دھون کے لاؤ اچھا سنو وہ پھولوں کی ٹوکری بھی لے کر آنا جی تای جان پھولوں کی باسکٹ بھی لیاتیو اور ماما یہی کہیں ہوں گی دیکھ لیتیو ہاں جلی سجاو چلو میں دیکھ آپ کروائیں شروع پلیس تینکیو آدھیا ایسے یہ رنگز بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ بہت تینکیو موسیقی 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 ماشاءاللہ یہ دونوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ موسیقی 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 ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہاں موسیقی ایرنگ سب کیا رہے ہیں کوئی تو بہت سپیشل ہے اس کے لیے تم یہ لے کر آئے ہیں ہاں یہ ہے تو پھر کب دو گئے ہیں بکت آنے پر کیا ہوئے سانب تمہارے ایرنگ سب بہت پیار ہیں تمہاری پسند ہیں کیا تمہاری پسند کے ہاں اممہ جی کو چائے دے دی دے دیتیوں ابھی جا کر بھئی تمہیں پتا ہے اممہ جی اس وقت چائے پیتی ہیں تیر ہو جائے تو ان کے سر میں درد چھرو ہو جاتا ہے چاہوں ان میں چائے دے آؤں پھر آکے بیٹھ جانا حد ہوتی ویسے ہر چیز کی آسیم مجاری جو مجھے اس گھر میں کبھی دو لمحے سکون نصیب ہوتا ہر وقت یہ کر دو وہ کر دو ٹھیک ہے نراز متوں مجاریوں بنانے کے لیے چائے آسیم جلدی آئے دیکھیں اممہ کو کیا ہو گیا آسیم موسیقی چلو جی آپ کریں گے ہم مو میٹھا موسیقی تم بکھا موسیقی موسیقی سارب بیچا آؤ تم بھی رسم کر لو آجو چیتا ہے جانا آگیا تم بھی ساتھی آجا نا رسم کر لوں آب تم رک جا سمینہ پہلے گھر والے رسم کر لیں غیر تو بعد میں بھی کر سکتا ہے نا موسیقی 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 موسیقی